دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھنے والے ناظرین کو آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو ڈاکٹر فہم ہر بریسٹ کی طرف سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں میں میری والدہ کا انتقال اس بیماری میں ہوا اور ساتھ ساتھ جب آپ ڈائیبیڈک کی میڈیسن یوز کرتے ہیں جو دورے حاضر کے اندر اس وقت مشہور ہیں چاہے اس میں ہم انسولین کی بات کرے ہیں یا کوئی بھی میڈیسن جو اورل آپ ٹیبلیٹ سپیلز کی شکل میں لے رہے ہوتے ہیں تو نہ صرف آپ کی ڈائیبیڈیس وقتی طور پر تو کنٹرول ہوتی ہے نہیں اس کی اگزمپل میں اس طرح سے کوٹ کرو کہ آج فور اگزمپل مجھے ڈائیبیڈیس ہوتی ہے میں کسی کنسلٹنٹ کے پاس جاتا ہوں ٹو ففٹی ایم جی کی ایک میڈیسن مجھے ریکمینڈ کر دی جاتی ہے اب میں وہ پرسکائب ہونے کے بعد وہ لینا شروع کرتا ہوں پہلے تو وہ اوڈی ہوگی پھر وہ بیڈی ہوگی پھر ٹیڈیس ہوگی پھر آہستہ آہستہ اس کی پاور بڑھتی جائے گی اس مالیکیول سے اس جینرک سے جب کنٹرول نہیں ہوگی تو جینرک کو پھر چینج کیا جائے گا پھر چینج کیا جائے گا ٹرڈ لائن آف ٹیرپی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پھر ہم انسولین پر پیشن کو ریکمینڈ کرتے ہیں اس میں کچھ وقت لگتا ہے کوئی پیشنٹ تو ایک سے دو سال میں بڑی جلدی اس سفر کو تے کر لیتے ہیں کچھ مریض پانس سے دس سال لگتے ہیں مگر اس دوران مزید بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میڈیسن کی وجہ سے اور ٹیرپیڈیس کی وجہ سے تو جب والدہ کا یہ معاملہ ہوا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف نظروں سے گزری کہ کوئی بھی بیماری اللہ تعالیٰ جب نازل فرماتے ہیں تو اس کا علاج اس سے پہلے کریں تو آپ وہ نبی ہیں کہ جب آپ کے لادلے بیٹے کا معاملہ ایک ظاہر انتقال کا ہوا تو جب آپ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ جی نئی زندگی عطا فرمائیں گے تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ دعا میں نے امت کے لیے رکھی ہے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ بات چھوڑ دی ہوگی چاہے وہ شبہ محراج ہو یا کوئی اور ایسا موقع ہو کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں منوائی ہوگی کہ میری امت میں جو بیماریوں اس کا علاج بھی ہو تو جب اس طرح کی کوئی بات قرآن حدیث سے ثابت نہیں پھر اللہ جی ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں دے شک تو کیا اللہ جی اپنے بندوں کو کسی بیماری میں ڈال کے چھوڑ دیں گے یہ تو پھر قیامت کی نشانی ہوئی نا تو یہ سالہ سال تو قیامت نہیں چل سکتی تو قیامت کی ہی نشانیاں تو چل رہی ہیں اسی لئے تو نہیں ہو رہا ہے علاج نہیں ایسا نہیں اگر ایسا ہوتا ہنڈرٹ پرسنٹ وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اگر نصیب مقدر میں نہیں ہے اور اللہ جی کی طرف سے کچھ امتحان ہے کیونکہ بیماری کی حالت میں بھی اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہادت کی موت کہلاتی ہے مگر اس کا علاج ممکن ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے لئے پھر کیا کیا تحقیق کی تو کیا علاج صاحب نے آیا ہے تحقیق ہے والدہ کا تو انتقال ہوا اس کے بعد مزید کوششیں کی تو علاج ممجلہ چھے سے آٹھ سال ہوگا ہم ڈائپوڈیز پر کام کر رہے ہیں ہم پہلا کلیم تو یہ کرتے ہیں دعوے کا لفظ تو مناسب نہیں ہوگا کیونکہ نہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کلیم کی اردو بھی دعوائی ہے بلکل ایسے ہی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے تو مطلب جلیں آپ کے بات جو کہہ رہے ہیں کہ ایک دعوائی اور گارنٹی کو پھر ہم شرعی اعتبار سے بات کریں ایک ہم کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں اللہ جی کی مہربانی ہے کہ تقریبا 99% کامیاں بھی ملتی ہے وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک ابھی جو میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اب تک کوئی بھی عدویات کسی بھی طریقہ علاج میں ابھی تک اس طرح تیار نہیں ہوئی کہ انسولین والے پیشنٹ کو آپ انسولین بند کروا کر اس اورل میڈیسن پر لے جائے تو پہلی تو ہماری اچھیمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آنے والا پیشنٹ جو بھی ہے فرس ٹائم فرس ڈوز سے ہی ہے اس کی انسولین بند کروا دیتا ہے اچھا ایک بات بتائیے اب یہ اکثر لوگ ہومیوپیتک کے حوالے سے بھی یہ کہتے ہیں جو بھی آلٹرنیٹیو میڈیسن ہے جس میں کوئی پاودر ہے یا گولیاں ہے یا جو بھی تو اکثر میں اگر خود بھی میں نے کچھ کروایا تو میں نے ہمیشہ ڈاکٹر صاحبان سے پوچھا کہ یہ سٹیرویڈ تو نہیں ہے جس کو پیس کے دے دیا گیا ہے یہ سوال اور یہ ذہن میں آتا ہے کیونکہ کوئی بھی دوا ہے وہ دوا ہے نا وہ جادو تو نہیں ہے تو یہ کیا ایسی بات ہوتی ہے جو یوں کر کے اثر کرتی ہے یہ کوئی سٹیرویڈ تو نہیں ہے میری بہن بات بتائے گا ہماری کم علمی ہے اور میں اس پہ ایک وڈیوز کرتا ہوں کل بھی ایک پیشنٹ کی الحمدللہ ایک تو جو پیشنٹ ریکاور ہمارے ہوتے ہیں ہم ان کی وڈیوز بھی بناتے ہیں مگر ہر پیشنٹ کیمرہ فیسنگ نہیں ہوتا یا فیملی کوئی سیلبریٹی ہے بلکل ایسے یہ سیلبریٹیز ہوتے ہیں کچھ یا از قریب ان کے لوگ ہوتے ہیں تو ہر بندہ وڈیو نہیں بنواتا تو اس میں میں ایک بات کہتا ہوں اکثر ایک سوال آتا اور یہ بہت آتا سوال اور میں یہ چاہوں گا بھی کہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور لائیو کال پر اپنے تمام تحفظات اسٹیورائیٹ نہیں بنی جس سے شوگر بلیٹ پیشر یا کولیسٹرول کو کنٹرول یا کم کیا جا سکے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ہمارے ایک لیٹر تھے ان کے جب پلیٹلیٹس کا ایشو ہوا اور وہ پاکستان سے باہر گئے تو انہیں اسٹیورائیٹ دی گئی پلیٹلیٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو آپ کے پلیٹلیٹس آپ کے فیور آپ کے پین کے ایشو ان چیزوں یا کچھ بیماری ہیں کیسی ان کو تو آپ اسٹیورائیٹ سے ایون کے کینسر کے اندر بھی کور کر سکتے ہیں مگر اگر آپ شوگر ڈیابیڈک کے پیشنٹ کو ہیپیٹنسیف پیشنٹ کو یا ڈسکرپیٹیمیا کولیسٹرول کے پیشنٹ کو آپ اسٹیورائیٹ یوز کرا تے ہیں تو وہ فوراں جو ہے وہ ہائی ہو جائے گی کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوگی یہ تو اس بات کا اور یہ آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ایک اچھے کلسیٹرول دکٹر سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسی اسٹیورائیٹ بنی نہیں ورنہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دکٹر حضرات کسی بھی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر اسٹیورائیٹ ممکن ہوتی تو وہ انسولین پہنا جاتے ہیں اسٹیورائیٹ دیتے ہیں کیونکہ چلے ہر بل یا ہومیوں میں تو اسٹیورائیٹ کو غلط سمجھا جاتا ہے اور اوفیشل ہی ہمیں علاؤ بھی نہیں ہے دینا مگر جو انگریزی طریقہ علاج ہے اسٹیورائیٹ آج کر فرسٹ لائن آف تیرے بھی یہ کہ اگر آپ فیور کے ساتھ جاتے ہیں کسی انفیکشن کے ساتھ جاتے ہیں پین منیجمنٹ کے اندر جاتے ہیں تو آپ کا ڈاکٹر کنسلٹنٹ فرسٹ لائن آف تیرے بھی اسٹیورائیٹ پر اسٹیورائیٹ پر اسٹیورائیٹ کرتا ہے صحیح